موسیقی 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 اسلام علیکم ویورج کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر نگاہ نیافت سے بچائے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ آج لاتا فرمائے جو بیرزگار ہیں اللہ پاک ان کو حلال طیب روزی عطا فرمائے آمین صبح آمین حدیث کا مقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی تو میرے پیارے پیوے ہمیں ضرور چاہیے کہ جمعے کے دن سورہ کحف کا پڑھنے کا معمول بنائے اور درو شریف کی قصرت کریں اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین صبح آمین آج ہم بنائیں گے ایسی ریسپی جو ہماری بجٹ فرنلی ہو کیونکہ مہنگائی کا دور ہے تو ہر کوئی پریشان ہے تو ہم ایسی چیزوں سے ریسپی بنائیں گے جو ہمارے گھر میں موجود ہوں گی آج ہم بنائیں گے آلو کے کوفتے چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرمن گحیم آلو میں نےدہ امیدہ کلوں کے برابر ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے پیاز میں نے فرائے لیے ایک بڑے پیاز کے برابر میں نے یہ فرائے پیاز دیے آپ لوگ کچھی پیاز دیں گے تو ایک بڑے سائز کی پیاز دے دیں گے مممممممممممممممممممممم فرمagh عیساج uh да ج reel موجود رسول ورمہ ذوکر سے آخر گواہ퍼 مہنے پاورڈر لیا ہے اپنے پاورٹھو لیا ہے آپ لوگ پیسٹ لینے چاہیے تو لے سکتے ہیں 40 تیس پون حلدی میں نے لیا ہے نمک وزائی کا پسی بھی مرچ میں نے لیا ہے 2 تیس پون کٹھی بھی مرچ میں نے 1 colours تیسم پون نمک وزائی کا اور یہ ہم چیزیں دلیں گے جو کوفتے بنائیں گے اس میں ڈالیں گے چلیں دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے اب یہ میش کر لیا ہے میں نے اس کو ہن میں سو جو ہے اس کو اس طرح سے یہ سالو لوگ کو مشک کر لیں گے اور یہ سارے لگے اپنے سالر میں ڈالیں گے اور اگرم مسالہ ہے اس میں ڈالیں گے سالر میں ڈالیں گے ازیرا پاورڈ ہوں یہ بھی ہمڈ ڈالیں گے ہمڈ ڈالیں گے پورٹیوی میڈچے اور نمک ڈالیں گے ہر دھنیا ڈالیں گے اور یہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور چاٹ ہری میٹرے میں ہمیں باری باری کٹ کے ڈال دوں گے اور مکس کر کے پر دکھاتے ہوں اگر آپ لوگ کا اس طرح نہیں آئے تو تھوڑا سا اور بیسن یا کون فلور ملا کے اس کو آپ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں دس منٹ کے لئے ریسپے رکھ دوں گی اگر آپ کے آلو گرم ہے تو آپ اس کو پہلے فریز میں رکھ دیں گے چنے دس منٹ بار میں دکھاتے ہوں گے کیا کرنا ہے اس کو کرائی میں میں نے اویل ڈال کے اور اس میں ایک کوفتہ ڈال کے دیکھا ہے کہ ہمارا کوفتہ جو ہے یہ پھٹ تو نہیں رہا تو اس سے یہ ہوگا اگر ہمارا کوفتہ اس ٹائم پر پھٹ رہا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا بیسن یا کون فلور ملا کے پھر دوبارہ بنا لیں گے اور میں نے اس کو ایک نیبو کے برابر جو ہے سارے کوفتے بنا لیے ہیں دیکھیں اس طرح سے سارے بنا لیے یہ ڈال دیں گے اور آنچ جو ہے ہم دھرمیانی رکھیں گے اگر ہم نے اس کا ٹیمپریچر ہلکا رکھا تو یہ ہمارے کوفتے جو ہے پڑا ہو جائیں گے کیونکہ یہ پکے میں ہمیں زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمیں کلر دینا ہے اس پہ اچھا سا دھرمیانی آنچ پہ اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور جتنی ہماری کڑھائی میں گنجائش ہے اور بہت زیادہ تیل دلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کم تیل میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں میں نے کتنا کم تیل ڈالا ہے کہ دو دفع میں ہم اس کو بنا لیں گے اس طرح یہ فرائی کر لیتی ہوں میں پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں 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 میں تیس سے چار میں ڈھوگا ہوں اس کو اور یہ اچھے سے فرائی ہو چکے بھر اس کو میں نکال لیتی ہوں اور باقی بھی تل لیتی ہوں پھر آگے دکھاتی کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں سارے فرائی کر لیے میں نے اس کو اب نکال لیا ہے اس کو اب آپ سالان بنانا تیار کرتے ہیں اب ایک بوٹ میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے تقریباً تین سری سونگی رابر اس میں ہم دو تین الائچے ڈال دیں گے مستے ندرک کا پاور کریں مسالہ اور زیرہ دے گیا ہے اس کو میں دیکھائوں گے میں سوم بھول لیتی ہوں مسالہ اتنا بھولنے کا ہے کہ اس کے اندر سے مسالہ ہمارا پور جائے اور پھٹ جائے اور مجددار سے کوش بہنے لگیں میرے یہ بھی جاتا ہے تو میں آگے دکھا سوگ مصالا اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم دائی ڈال دیں گے اور دائی کو میں نے پھیٹ کیا ہے ساتھی اس میں میں نے پھیٹ دوں گی یہ پیاز میں نے اس کو ہم دستے میں کوٹلی ہو اور آپ کو بھی اس طرح سب سے بھیلے پیاز فرائی کر کے اسی طرح نکال کے اور جب ہم دائی ڈالیں گے تو اس کو پھوٹ کے پیس کے مطلب پھر ڈالنا ہے اس کے طرح چلے یہ بھون جاتا ہے میں آگے دکھاتا دیکھیں یہ اچھے سے مصالا بھون گیا ہے ہمارے آپ پانی ڈال دیں گے اور جد بھی آپ کو گریوی پسند ہے اتنی اس کے عساس سے آپ ڈال دیں گے نٹا گریوی پر ایک گلاس پانی ڈال دیں گے بھائچ میں اچھے سے ڈال آ جائے پھر ہم اکت میں اس میں آگے کوفٹے ڈالیں گے ان کی واہل آگے اچھی شبتے ہیں اس میں یہ تھوڑا ہری بچے میں ساپٹ ڈالوں گی اور کوفٹے اس میں ڈال دیں گے سارے کوپ سے ڈال دیئے اس میں اب اس میں ہم تھوڑا سا ہرہ درینے ڈال دیں گے اور یہ زیرہ اور یہ گرم گرم مسالہ اس کو میں پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی ہرگی آنٹ پر بلکل دیکھے پانچ منٹ ہو گئے کماشر سے ہمارے بلکل اچھے سے تیار ہو گئے اس کو میں چولا بند کرتے ہیں ڈیش آؤٹر کی دکھاتے ہیں مجھدار سے ہمارے آلو کے کوپ سے تیار ہے اس میں ایک دل چیزوں کا خیال لکھیں گا کہ اس میں اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے شوروے میں بس اس کو شوروے میں ڈال کے پانچ منٹ صرف دب پر پکانا ہے اور اس کے بعد اتار لینا اور اس کو ہم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ میری ریسی پی کو مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو میری ریسی پی کیسی لگی میری ریسی پی آپ کو پسن آتی ہے تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بھی لائکنے کے دبانہ مت بھولئے میرے انسٹرگرام کو پولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ